میرے محترم گناہِ قبیرہ اور ان کی تباہ کاریوں کے عنوان سے چند باتیں آپ کی سمات کے حوالے رکھنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہِ حق جاری عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم قبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ ان میں علماء میں اختلاف ہے امام ابو اسحاق اور دگر عیمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے ہر گناہ بڑا ہوتا ہے یعنی جس کام سے جس فیل سے جس رویے سے جس جملے سے رب ناراض ہو جائے رب رسول ناراض ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ بڑا ہے لیکن قرآنِ مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دوں تو اس آیت کو دلیل بنا کر علماء نے بیان فرمایا کہ صغیرہ گناہ الگ ہوتے ہیں اور قبیرہ گناہ الگ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے جس پہ اللہ بندے کی مغفرت فرما دے وہ نیکی سب سے بڑی ہوتی ہے اور جس گناہ پہ رب کی پکڑ ہو رب رسول ناراض ہو جائیں وہ گناہ سب سے بڑا ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بڑے بڑے گناہ گنوائے جو ہلاک کر دینے والے ہیں جو انسان کو برماد کر دینے والے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دور آئی تو صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ارشاد فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ کیا تھی الاشراق باللہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کرنا یعنی اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کا اخرار کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا تو یہ بندے کو کفر سے ملا دیتا ہے بلکہ عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل برعیلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت بات لکھی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو احتراماً سجدہ کرتا ہے تو سجدہ حرام ہے صرف احترام میں سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر نہیں کرتا ہے وہ سجدہ حرام ہے لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو خدا سمجھ کر معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو وہ بندہ پھر کافر ہو جاتا ہے دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتض ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں بلکہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو آپ چلے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں گے تو کیا منظر ہوا کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا صحابہ سمجھے کہ اونٹ جو ہے اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا دے گا لیکن منظر کیا تھا کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا جو باگل اور دیوانہ اونٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا سجدے میں چلا گیا جب اس منظر کو صحابہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہم تو زیادہ حقدار ہیں ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے کریں اللہ کے رسول نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ حرام قرار دے دیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے بلکہ اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حق میں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں تو پہلی چیز کیا ہے جو بڑے بڑے گناہ ان میں الشراخ باللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنا دوسرا قبیرہ گناہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَحُقُقُ الْوَالِدَيْنِ یعنی والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا والدین کا عدب نہ کرنا بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو بیٹے کا کام ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کے لئے اپنی جنت حاصل کر لیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا رِزَاُ اللَّهِ فِي رِزَائِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ کہ رب کی یعنی والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے جس سے اس کے والدین راضی ہیں ان سے ان کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے رب بھی راضی ہے میرے بھائی آپ دنیا میں دیکھ لیں جو بندہ والدین کا بے عدب ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں زلت کا سامنا کرتا ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندے کو مرنے کے بعد ملتی ہے لیکن والدین کا جو بے عدب ہوگا اس کو دنیا ہی میں اس کی سزا ملتی ہے اس کو دنیا میں اس کی سزا بھگت نہیں پڑتی ہے آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو والدین کے بے عدب تھے تو دنیا میں بھی زلیل و خار ہوتے ہیں رسوہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ والدین کا فرما بردار ہے تو آپ ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ ان کی پگڑی کا کلف بھی محلہ نہیں ہوتا جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں جو اپنے والدین کے ہاتھ کو چومنے والے ہیں پیشانی کا بوسہ لینے والے ہیں تو وہ لوگ بڑے سرخرو ہیں کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی قرآن کہتا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ جب تمہارے والدین برہا پہ پہنچ جائیں تو ان کو خدمت کر کے جنت حاصل کر لو فلا تقل لہما اف اور ان کو اف بھی نہ کہو ولا تنہرہما ان کو جھڑکنا بھی نہ ہیں وقل لہما قولا کریما اور جب تم اپنے والدین سے بات کرو تو بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا عدو احترام کے ساتھ بات کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز جو ہے اپنے والدین کی آواز سے اونچی ہو جائے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں یہ میرے والدین ہیں صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ حرب العالمین ان کے نامہ اعمال میں دو مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے تو یہ تنی بڑی سعادت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے پر یہ ثواب ہے ماں کے ہاتھ بٹانے پر کتنی نکی آنگی ماں کے پون دبانے پر کتنی نکی آنگی ماں کا سہارا بننے میں کتنی نکی آنگی باپ کا بازو بننے میں باپ کا پون بننے میں کتنی نکی آنگی تو میرے بھائی ہمارے لیے تو ر定کی اللہ کی رسول نے فرمایا الجنت دہتا اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دے گئی کائنات کی سب سے اقیمتی شہ جو ہے وہ جنت ہے لیکن جنت کو کہا کیا اللہ کے رسول نے الجنت دہتا اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی کہ ماں کے پون دباؤ گے تو جنت بن جائے گی اور پھر فرمایا باپ جو ہے تیرے جنت کا دروازہ ہے تیری جنت کا دروازہ ہے باپ کی خدمت کرو گے باپ کا سہارا بنو گے تو یہ جنرل دروازہ کھل جائے گا آپ کے لئے اور ماں جو ہے تمہارے لئے جنت ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں اطاعت کرنے والے بنیں اگر آپ کو وہ موچھا بولیں دو لپڑ لگا دیں دو تھپڑ لگا دیں آپ تھپڑ کو برداش کر لیں لیکن والدین کی نافرمان ہرگز نافر